سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ رونگ بینگ بینگ یون سے فائٹ کر رہا تھا پر بینگ یون اپنے ڈومین کی وجہ سے کافی پارفول تھی اور رونگ بینگ اس کے ڈومین کو توڑ نہیں پا رہا تھا اور اس کی باہر کمجور ہوتی جا رہی تھی کیونکہ اس کا میجک پوری طریقے سے آئیس میجک سے کور ہو گیا تھا جس سے رونگ بینگ کے فائر ایلیمنٹ کا کنٹرل باہری ایلیمنٹ سے ٹوٹ چکا تھا جس سے اس کی پاہر کمجور ہو رہی تھی نیان اور رونگ کیوں بھی سمجھ چکے تھے کہ رونگ بینگ جیت نہیں پائے گا کیونکہ اس ڈومین میں بینگ یون ایک رولر تھی جو لگاتار آئیس سپائک سے رونگ بینگ پر اٹیک کر رہی تھی رونگ بینگ اس کی لوکیشن ڈوننے ہی کوشش کر رہا تھا پر اسے پتا نہیں چل رہا تھا کہ اور ڈومین میں کانچ ہپی ہوئی ہے اس نے بینگ یون کی سبھی کلون بوڈی کو ختم کرنے کے لیے فلیم گوڈ بوڈی کو ایکٹریٹ کیا تھا پر اس سے بھی بینگ یون سامنے نہیں آئی تھی اور رونگ بینگ کافی کمجور ہو چکا تھا بینگ یون نے اسے بتایا تھا کہ میں کبھی چھپ نہیں رہی تھی بس تم نے مجھے کبھی ڈھوننے ہی کوشش نہیں کی کیونکہ اس ڈومین کے نیچے تھی رونگ بین اس سے ایران ہوا تھا رونگ یان کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ رونگ بینگ جیت نہیں پائے گا جس سے وہ نیراش ہوئے تھے بینگ یون نے ایک آئیس بول بنا کر رونگ بینگ کو کافی زیادہ گھائل کر دیا تھا پر وہ واپس لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ وہ نیان کے لیے بینگ یون کی کمجوری ڈھوننا چاہتا تھا تاکہ جب نیان اس سے فائٹ کرے تب وہ اسے ہرا پائے وہی نیان کی بوڈی میں آئیس اینڈ فائر میجک بیلنس نہیں ہو رہے تھے کیونکہ دارگ میج کے لگائے ہوئے انرجی کریشٹل اس کی انرجی کو ایزو کر رہے تھے نیان نے اپنی سویچل پار سے ایک کریشٹل کو ڈھون لیا تھا اور اسے ختم کر دیا تھا مون ماسٹر بھی میوڈا سیڈ بوٹل کو کھولنے کے لیے اپنی انرجی کے ساتھ ان کریشٹل انرجی کو مکس کر کے ایک فورمیشن کو ایکٹریٹ کرنے لگ گیا تھا پھر اب ہم فینگنو کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی ڈیوٹین شہر میں ہوتی ہے اس کے پاس فینگنو کو ایک میسیج آتا ہے جس سے ایک فینگنو کا میسیج ٹرانسفر کرنے والا پیزن لے کر آیا تھا اس لیٹر کو فینگ کونگ نے بھیجا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ فینگنو کو انوائٹ کر رہے تھے فینگنو کافی پریشان تھی اگر وہ اس سیرے مینی میں نہیں گئی تو یہ سیرے مینی برباد ہو جائے گی کیونکہ فینگنو کا بھی لے کی ہوپ تھی اب ہم ٹرائل گراؤنڈ کا سین دیکھتے ہیں جہاں بینگنو کئی سارے آئی شارٹ بنا کر رونگ بینگ پر اٹیک کرتی ہے رونگ بینگ ایک فائر شیلڈ بنا کر ان اٹیک کو روکنے کوشش کرنے لگ جاتا ہے رونگ بینگ کافی کمجور تھا جس سے یہ نوعوں کو اس کی کافی فکر ہو رہی تھی وہ اپنے دائجی ایمبرر ہوتیان سے کہہ دیئے کہ آپ کو اس میچ کو ترند بند کرنے کا عدیش دینا ہوگا اگر رونگ بینگ اسی طرح بینگوں سے لڑتا رہا تو رونگ بینگ مارا جائے گا ایرڈر وہ تیان بھی پریشان تھے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنی ہار کو سکر کرنے کے لئے تیان نہیں ہے اور راجہ ہونے کے ناتے مجھے بھی اس میچ میں انٹرفیر کرنے کا کوئی بھی عدیقار نہیں ہے اور اگر میں نے اس میچ کو روکنے کی کوشش کی تو میرا بہت اپمان ہوگا رونگ یان کہتے ہیں کہ میں بھی اس فائٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ رونگ بینگ جیتنے کے لئے کیا کچھ کر سکتا ہے رونگ یان اس حملے سے پیچھے کی طرف کھسک رہا تھا وہ سوچنے لگتا ہے کہ بینگوں نے بھی مجھ پر جو اٹیک کر رہی ہے وہ ایک لوڑ لیول کا اٹیک ہے مجھے اس سائس میجک کے انیٹ نیچر میں پریش کر کے دیکھنا ہوگا کہ یہ اپنے میجک کا کس طرح سے استعمال کر رہی ہے رونگ بینگ اس اٹیک کو روک نہیں پاتا اور دور چلا جاتا ہے بینگ یان کہتے ہیں کہ ویرت میں مجھ سے فائٹ کرنے کی کوشش مت کرو تم مجھ سے جیت نہیں سکتے رونگ بینگ اس اٹیک سے کافی دور گر گیا تھا رونگ بینگ واپس سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا اٹیک بلکل بھی پارفول نہیں تھا اور اس سے صرف مجھے گدگدی ہوئی ہے بینگ یان کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم ہمارے ایمپائر کی دشمنی کو کافی سیریس لے رہے ہو اگر تم واستو میں میرے آتوں مرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری اس اچھا کو جرور پورا کروں گی اور وہ واپس سے اپنے تیانوان ڈومین کو بنا لیتی ہے جس سے واپس سے وہاں کئی ساری آئیس بوڈی ایکٹیٹ ہو جاتی ہے دیان کو بھی اب اس ڈومین کو دے کر کافی گصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بار بار اپنے ڈومین کا استعمال کرتی ہے اور کیا یہ بینگ یون کسی کو بینہ کچھ پتا چلے رونگ بینگ کو مارنا چاہتی ہے کیونکہ اس ڈومین کی وجہ سے کسی کو کچھ دکھائیں نہیں دے رہا تھا رونگ بینگ نے بچنے کے لیے اپنے بلیو فائر سے ایک شڑ کو بنا لیا تھا بینگ یون اس پر آئیس سپائک سے اٹیک کر رہی تھی رونگ بینگ سوچتا ہے کہ کیا واقعی اس ڈومین کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تب یہ بینگ یون کے اٹیک سے کافی دور چلا جاتا ہے پر وہ ہار نہیں مانتا اور اپنے شٹاب کو جھوڑ سے جمین پر مارتا ہے پر وہاں چاروں طرف آئیس میجک ایک ٹوئر تھا جس سے اس کے پیر بھی فریج ہونے لگ گئے تھے رونگ بینگ سوچتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی سمپورنے کوشن نہیں ہوتا اس کے اس ڈومین میں بھی جرور کوئی کھامیاں ہوگی بینگ یون رونگ بینگ سے کہتی ہے کہ تم نے دوسری بار میرے ڈومین میں پریش کیا ہے اس لئے اس بار تمہارا مرنا تے ہے رونگ بینگ نوٹس کرتا ہے کہ اس بار کا ڈومین پچھلے ڈومین سے کمجور ہے اور اس ڈومین میں صرف دو ہی آئیس کلون تھے بینگ یون اب کئی سارے آئیس سپائے کو کریٹ کر کے رونگ بینگ پر اٹیک کرتی ہے رونگ بینگ فائر شیڈ بنا کر ان اٹیک کو روکنے لگتا ہے اور وہ سوچ رہا تھا کہ بینگ یون کا میجک کمجور ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈومین کو پروٹیٹ کرنے کے لیے بینگ یون کو کئی سارے میجک انرجیوں خرج کرنا پڑتا ہے اس لئے اگر میں اسے آرانا چاہتا ہوں تو مجھے اسے اور زیادہ پاور کا استعمال کرنے کے لیے ویواش کرنا ہوگا جس سے کمجور ہو جائے گی رونگ بینگ اب اس کے آئیس میجک کا ویروہ نہیں کر رہا تھا جس سے اس کی بوڈی فریج ہونے لگ گئی تھی یہ دیکھ کر بینگ یون بھی پریشان ہونے لگتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ کیا ایسا سمبھا ہوئے کہ اسے میرے ڈومین کے سیکریٹ کا پتا چل گیا ہو مجھے اسے جلدی سے آرانا ہوگا ورنائے میرے لیے مصیبت بن سکتا ہے اور اب وہ اپنے اٹیک کو اور زیادہ فاشٹ کرنے لگتی ہے رونگ بینگ اسے ہل جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس نے اپنے اٹیک کو فاشٹ کر دیا ہے میرا انمان بلکل صحیح ہے یہ زیادہ دیر تک اپنے ڈومین کو بنائیں نہیں رکھ سکتی اس لئے یہ تیجی سے مجھ پر اٹیک کر کے مجھے ختم کرنے کی کوشش کرے گی بینگ یون تیجی سے رونگ بینگ پر آئیس سپائک سے عملہ کر رہی تھی پر رونگ بینگ اس پر اٹیک نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک فائر شیلڈ سے اس کے اٹیک کو روک رہا تھا بینگ یون کی انرجی کم ہونے کی وجہ سے اب اس ڈومین کی برف بھی کمجور ہونے لگتی ہے یہ نوہ بھی اسے نوٹس کرتی ہے اور اپنے داہ جی کو بتاتی ہے کہ برف کی دیواریں پگل رہی ہے نیان بھی یہ دیکھ کر ایران تھا رونگ بینگ کی پاہر بھی کامی کمجور ہو چکی تھی اس لئے بینگ یون کے میجک کی وجہ سے پوری بوڈی فریج ہونے لگ گئی تھی پر او کہتا ہے کہ نیان تمہارے بڑے بھائی نے اس تیانوان ڈومین کی کمجوری کو دون نکالا ہے جس سے تم اسے نشید روح سے ارہا پاؤگے اور اب اس بینگ یون کو ارانا تمہارے اوپر ہی ڈیپینڈ ہے تب ہی اس ڈومین کی ساری برف پگل جاتی ہے پر رونگ بینگ بھی برف میں جم چکا تھا نیان یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے رونگ یون اور بائی کی سبھی لوگ بھی یہ دیکھ کر ایران تھے بینگ یون اب رونگ بینگ کو اس برف کے ٹکڑے کے ساتھ گراؤن میں گرا دیتی ہے جس سے وہ برف ٹوڑ جاتی ہے پر رونگ بینگ گائل ہو چکا تھا رونگ یون کو احساس ہوتا ہے کہ رونگ بینگ ابھی بھی جندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ رونگ بینگ کی ساسے چل رہی ہے اور اسے ٹھیک ہونے کے لیے بس کچھ آرام کی جورت ہے ریفری رونگ فی رونگ بینگ کے پاس آ کر اس کی بوڈی سے جمی ہوئی برف کو اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بینگ یون کے اٹیک کی وجہ سے رونگ بینگ بیوش ہو گیا ہے اس لیے اس میچ کی وینر آئیس گوڑ پیگوڑا کی بینگ یون ہے یہ سن کر ہی نوہ کو گصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کس پاگل عورت سے میں بدلہ لے کر رہوں گی دو سینک آ کر رونگ بینگ کی اٹھنے میں مدد کرتے ہیں اور اسے محل کی طرف لے کر جانے لگتے ہیں نیان اپنے بھائی کے پاس آتا ہے رونگ بینگ اسے ڈومین کے میجک کے بارے میں بتاتا ہے کہ بینگ یون جب اپنے ڈومین کو کاشٹ کرتی ہے تو اسے زیادہ سمیں تک بنائے رکھنے کے لیے اس کے انرجی کافی جلدی ختم ہوتی ہے نیان اپنے بھائی کے بات سمجھ جاتا ہے سینک آب رونگ بینگ کو لے کر جانے لگتے ہیں نیان اپنے بھائی کو تھیس کہتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ نے میرے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بینہ بینگ یون سے فائٹ کی میں اس بینگ یون کو جنہ نہیں چھوڑوں گا ریفری اب اناؤنس کرتے ہیں کہ اگلا میچ ہوا رونگ ایمپائر کے رونگ کیو اور اوران ایمپائر کی راج کماری لین کے بیچ ہوگا لین کے بیش میں پنگ جیاں تھی جو کافی خوش ہو رہی تھی وہ کہتی ہے کہ رونگ کیو ایک پاہر فل اپونینٹ ہے اور اس کی پاہر کے زیادہ استعمال سے میں انرجی کرسٹل میں زیادہ انرجی کو ایزو کر باؤں گی اس لئے مجھے سے جہاں دیر تک فائٹ میں اُلجا کر رکھنا ہوگا کیونکہ ہم جتنی زیادہ میجگل انرجی کو اکھٹا کریں گے مون ماشٹر کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اب وہ گراؤن میں آ جاتا ہے رونگ کیو بھی گراؤن میں آ گیا تھا لین رونگ کیو سے کہتی ہے کہ میں نے تمہاری رونگ فیملی کے بارے میں سنا ہے کہ تمہارے پریوار کے پاس آگ کا سب سے اچھا کنٹرول ہے جو پروفیکشن کے لیول تک پہنچ چکا ہے اس لئے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہاری پاہر کتنی مہان ہے رونگ کیو کہتا ہے کہ اگر تم میری پوری پاہر دیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہاری اچھا جرور پوری کروں گی رونگ فیملی سے کہتے ہیں کہ کیا تم دونوں لڑنے کے لیے تیار ہو وہ دونوں ہاں میں جواب دیتے ہیں تو رونگ فیملی اس ٹرائل میچ کو شروع کرنے کی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں لین اپنے اسٹام کو باہر نکال کر اسپیس میجک کو ایک ٹیٹ کر لیتی ہے جس سے وہ تیجی سے ادھا ادھا ٹیلیپورٹ ہو رہی تھی رونگ کی سوچتا ہے کہ اس کا سپیس میجک کافی اسٹرونگ ہے جو یہ تیجی سے ٹیلیپورٹ ہو پا رہی ہے مجھے پہلے اس کی پاہر کا ٹیشٹ لینا ہوگا اور وہ پانچ فائر بول کو کریٹ کرتا ہے اور اس سے لین پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن لین تیجی سے ٹیلیپورٹ ہو کر ان سے بھی فائر بول کو اپنے سپیس میجک سے گائب کر دیتی ہے یہ دیکھ کر رونگ کی ہیران ہو جاتا ہے لین اسے کہتی ہے کہ اس طرح کا سادران لو لیول کا میجک میرے خلاف بلکل بھی افیکٹیو نہیں ہوگا رونگ کی کہتا ہے کہ اگر تمہارے خلاف لو لیول کا اٹیک بیکار ہے تو میں تمہیں اپنی ٹرو فائر کے اٹیک کا سوچ چکاؤں گا اور وہ فلیم کو ایک ٹیٹ کر کے اس سے ایک فائر بول بنا لیتا ہے اور لین کی طرف اٹیک کرتا ہے لین کہتی ہے کہ کیا تم اب اپنی ٹرو ایبیلیٹی کو پردشت کر رہے ہو اگر تم اپنی پوری پاور کا استعمال کروگے تو میں بھی پیچھے نہیں اٹوں گی اور وہ آسمان میں فلائی کر کے ان سبھی فائر بول کو اسٹریس میجک سے گائب کرنے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر رونگ کیا کافی اران رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری ٹرو فائر کو بھی پوری طرح سے کیسے اسٹریس میجک میں ایزو کر سکتی ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکائب ضرور کر لینا ملتے سے نیچٹ ویڈیو میں ٹھینکس وروچی